بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فورڈ کارنرز بی تارر میرے ساتھ ساجی تارر صاحب موجود ہیں اسلام بات سے میں نے آپ کو جوئنگ کیا اور آج کے پروگرام میں سب سے پہلے تو میں ساجی صاحب کو ویلکم کروں گی اسلام علیکم ساجی صاحب کیسے آپ تینکیو شازیہ والیکم اسلام لکنگ فورڈ سب سے پہلے تو آپ موسم کا حال بتائیں کہ وہاں پر موسم کیسا ہے یہاں پہ تو شدید قسم موسم کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے اس وقت اور جو ہمارے بلائی علاقے ہیں وہاں پہ برفباری اپنے زور و شور سے جاری ہے اور لوگ جو ہیں وہ برفباری دیکھنے کے لیے ہمیشہ چھٹی پہ جو ہے وہ مری کا اور دیگر علاقوں کا روک کرتے ہیں کافی وہاں پہ ٹرافک جیم ہوتے ہیں میں چاہوں گے کہ آپ اپنے موسم کے حوالے سے بتائیں کہ وہاں پہ کیسا موسم میں شازیہ یہاں پہ امریکہ میں ڈی سی ایریے میں واشنے ڈی سی ایریے میں نارمل اگر دیکھا جائے تو دسمبر کے اینڈ جنوری کے شروع یا جنوری میں برفباری ہوتی ہے یہاں پہ ابھی تک کھل کے برف نہیں پڑ سکی ابھی تک لیکن تھنڈ بھی نہیں ہے اتنی فورٹیز میں آپ کے وہ تیمپریٹر تھوڑا سا خوشگواری سمجھ لیں بارش کل ہوتی رہی ہے لیکن اتنی سردی نہیں ہے زیادہ جتنی نارمل جنوری کے اینڈ میں برفباری کے شروع میں یہاں بھی میرے خیال میں ہم ایکسپیکٹ کرنے ہیں کہ ایک دو دفعہ برف پڑے گی لیکن ہے بھی برفباری نہیں ہو سکی آپ کی تو خیر ویسے بھی چھوٹی ہو گئی آپ کی تو کیونکہ آپ کو برف دیکھنے جانا پڑ گیا کیونکہ آپ کے یو اے ای کے جو آئے تھے کنگ آیا ہیں وہاں مان جو آنے تھے وہ نہیں آسکے وہ نہیں آسکے لیکن آپ نے چھوٹی گیا تو کر دیں سکول بھی بند ہیں اور آپ کے دفاتر کو بھی بند کر دیا گیا تھا تو آپ کی مجبوری تھی کہ آپ جاتے مری میں جا کے برف دیکھتے ہیں اصل میں ہم ضرور جاتے ہیں مری لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جس طرح روڈ کنڈیشنز ہو جاتی ہے جس طرح ٹریفک بلوک ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے لاسٹ ہی ہے جتنا افسوسناک واقعات یہاں پہ پیش رہے برف پاری دیکھتے گئے لوگ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ اب جانے سے کچھ میری طرح کے ہوئی نہیں کرتے ہوں گے کہ بچوں کے ساتھ وہاں پہ خوار نہ ہی ہوا جائے آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے پشاور میں ہونے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے جو مسجد میں کچھ نماکہ ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردانہ کاروائیوں میں تیزی آتی جا رہی ہے کیا یہ حکومت کے لیے کوئی پیغام ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کون سے اقدامات کرنے اس وقت ضروری ہیں دیکھیں شازی ہے اس میں پشاور والے حادثہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نارمل حادثہ نہیں تھا مسجد کے اندر اور وہ بھی پولیس لائن کے اندر اس کی اور پھر ٹائمینگ ان کی تین چیزوں کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو مجھے یہ دکھ والی بات ہے کہ مسجد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا خدا کا گھر ہے جس کو مسجد کہتے ہیں اس کے بعد دوسرا سوال میرا بائیس کروڑ لوگوں سے ہے کہ مرنے والا بھی کہتے ہیں شہید دعا ہے جو وہاں پہ دوسری سائیڈ پہ مرے ہیں وہ سارے شہید ہیں کوئی سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے اس چیز کو اتنا کیوں خراب کر دیا ہے اسلام جس کا مطلب سلامتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا کر دیتے ہیں اسلام علیکم کا مطلب سلامتی کی دعا ہے لیکن اس کے بعد ہم کیوں ایک دوسرے کو مار لیں ہیں میری سمجھ سے باہر ہے خدا کے گھر کو بھی ہم سپیر نہیں کر رہے ہیں سب سے زیادہ نقصان کس چیز کا ہوگا یہاں پہ اسلام کا لوگ مسجد میں آنے سے ڈھریں گے تو یہ پھر آپ اسلام پھر جو مارنے والے ہیں وہ اسلام کس طرح سرپ کر رہے ہیں دوسرا مرنے والے پولیس والے تھے زیادہ اس میں پولیس والے اپنے بچوں کا رزق کمارے تھے وہ کسی کے آرڈر کو آگے انفورس کرتے ہیں ان کا فارن پالیسی یا کسی چیز کے ساتھ ان کا ڈاریٹ کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے ان کو مارنا میری نظر میں کوئی جسٹیفکیشن تو ایک تو یہ میرا سوال ہے کہ یہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے زیادتی ہے سخت زیادتی ہے اور سب سے زیادہ زیادتی اسلام کے ساتھ ملک کے ساتھ تو زیادتی بچے یتیم میں بیان نہیں کر سکتا کہ میری فیلنیز کیا ہے میں جب بھی شاور کے ساتھ سے کے بارے میں سوچتا ہوں میرا دل ایک بیٹ جو ہے مس کر رہا تھا اور وہ بھی خدا کے گھر کے اندر گھسکین نے جو کچھ کیا ہے میں اس پہ جتنا بھی اس کی اس پہ جتنا بھی رویا جائے وہ کام ہے میں سمجھتا ہوں اور یہ مسلسل ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں اس پہ اس پہ اس کے ذمہ دار کون ہے میں آج تک ہمارے پاکستان کے اندر یہ فیشن ہی نہیں اس چیز کا کہ سوچا جائے کہ اس کی ذمہ دار کون ہے اس کے کون آج کن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے آج رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا ہے کہ تقریباً دس ہزار لوگ افغانستان سے واپس آ چکے ہیں جو ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا جن کو جن کو واپس لا کے آباد کرنا تھا جن کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں دس ہزار کے قریب لوگ واپس آ رہے ہیں تو وہ جب ان کو نمبروں کا پتہ ہے تعداد کا پتہ ہے تو روکا کیوں نہیں جا رہا ان چیزوں کو اس چیز کے بارے میں ٹھوس اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے کون سی چیز ہے جو روک رہی ہے ہمارے اداروں کو ان چیزوں کو روکنے کے لیے کون سی چیز روک رہی ہے کہ سخت ہاتھوں کے ساتھ ڈیل کیا جائے آج جو میں بتانا چاہوں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت بھی بیس لوگ ملبے کے نیچے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کرینے چیزیں موجود ہی نہیں ہیں کہ ملبے سے لوگوں کو نکالنا کس طرح ہے آپ کو فارن ایڈ چیزیں جاتی ہیں یہ چیزیں خریدنے کے لیے آلات لیکن آپ کھا پی جاتے ہیں سارا اور جو دوسرا ستم ذریفی ہے میں جتنا چیزوں کو کروڑتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت سننا ہے کے اندر آٹھ پرسٹ بھتا گورنمنٹ کے ٹھیکرداروں کا بھی وہ ٹی ٹی پی والے لی رہے ہیں اور سیدھے دیکھے جاتے ہیں اپنے جو پیسے لیتے ہیں اور جب میں مزید اس چیز کو کروڑ رہا تھا تو اس میں نظر میں نے یہاں تک پڑھا ہے سنا ہے کہ جو پیشلے وزیراعالہ تھے پی ٹی آئی کے وہ خود بتا دینے والوں میں شامل ہے لیکن کیا حال ہے اس کا ہم نے ذمہ داری ایکسپٹ نہ کرنے کا ایک جو میرا مقصد ہم ذمہ داری ایکسپٹ نہیں کرتے میں یہاں یہ بتانا ضرور سمجھوں گا کہ آپ ریفارم یا چیزیں چینج تب ہوتی ہیں جب اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا جائے آج جہاں پاکستان کھڑا ہے اس کے کون لوگ ذمہ دار ہیں معاشی طور پر دہشت گردی پر فارن پالیسی پہ کون لوگ ذمہ دار ہیں وہ آگے آ کے اپنی ذمہ داری ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے پاکستان یہاں سے آگے صرف ایک شکل میں چل سکتا ہے کہ پیشلی غلطیوں کو ایڈمٹ کیا جائے اور قوم کو بتایا جائے کہ ہم دوبارہ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ نہ کریں یہ پتہ نہیں ان کو کون سی یہ سارے آکسپورڈ اور گریجوٹ کے پڑے آکسپورڈ اور ہارورڈ کے پڑے ہیں سارے آپ کی ہر کیبنٹ میں مجاریٹی لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو جو بریڈش اپنے ایجنٹ چھوڑ کر گئے تھے جن کو سب سے زیادہ زمینے اور سب سے زیادہ مراد دے کر گئے تھے ان کے پوتے دوتے ہوتے ہیں کچھ اس میں سے آپ کے جنیلوں کے پوتے دوتے ہوتے ہیں اور کچھ اب جو نیا ٹرینڈ ہے کہ وہ جو اوورسیز پاکستانیز جن میں آتے ہیں جہاں جو یہاں کشامدیں کرتے ہیں گاڑیاں چلاتے ہیں کھانے پکاتے ہیں سیاست دانوں کے تو کچھ ان کے یہ تین قسم کے تو لوگ ہوتے ہیں آپ کے کیبنٹ میں لیکن وہ آج کر کیوں نہیں کچھ رہے کو کسی ہر کیبنٹ کے اندر اسی طرح کے لوگ ہیں میرے بلکہ مکیپی کے بارے میں جب پڑھ رہا تھا تو جو نئی کیبنٹ آئی اس میں سنے سارے بلینر سارے بلینر اس میں غریب آدمی کو تو رکھا ہی نہیں گیا جو اس وقت جو کیر ٹیکن جو گورنمنٹ بنی اس کے اندر پیسہ شرط تھی کیبنٹ میں آنے کے لیے لیکن ملک کے بارے میں کیوں نہیں سوچا جا رہا کہ جو آج مرے ہیں لوگ ان کے بچوں کا کیا ہوگا آنے والا مزید اس طرح چیزوں کو کس طرح روکا جائے گا اس کے بارے میں کوئی نہیں اب میں اس کے بارے میں جو دوسری چیزیں بات کرنا ہے باتیں کرنا چاہوں گا اس پر جی اس کا دوسرا سب سے بڑا impact کیا ہوگا جب پولیس لائن کے اندر گھس کے انہوں نے مسجد میں یہ کیا ہے پولیس کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھے گا کہ اگر پولیس اپنے آپ کو سیف نہیں کر سکتی تو ہمیں کس طرح سیف رکھے گی عوام کے اندر خوف و حراس پیدا ہوگا دوسرا دنیا کو کیا میسج جا رہا ہے کہ آپ پھر وہیں پہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے آپ نے گیم شروع کی تھی پھر اسی طریقے سب صوبہ سرد کے اندر تو اس وقت بہت زیادہ دہشت کر دی ہو رہی لیکن یہ یہی چیزیں نکل کے آگے لاہور جائیں گی دوسرے شہروں میں جائیں گی دنیا کیا دیکھ رہی اس میں سگنل لے رہی ہے اور اس میں آگے خاص کر میں جو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جس طرح آپ اس وقت مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں آپ اکانومی کے اکانومی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ اگلا ہمارا ٹاپک ہی اکانومی کے حوالے سے تھا میں اس کے ساتھ اس کو رلیٹ کرنا چاہوں گا جہاں آپ اس طرح کے حالات ہوں گے لوگ وہاں پہ انویسمنٹ کس طرح کریں گے تو آج جو کچھ ہوا پشاور کے اندر اس کے اوپر پوری قوم کو سوچنا چاہیے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے یہ اب ایک پریس کانفرنس اب یہ وزیراعظم سب اس پر کمیٹی بنا دیں تو پائن سال بعد اس کا فیصلہ آ جائے جو کسی کو پتہ ہی نہ ہو ان چیزوں سے کام نہیں چلے گا کمیٹیوں سے آپ اس کو آپ کو اس کا حل ڈھونٹا پڑے آپ کے جو حالات اس وقت ہو چکے ہیں وہ میں کیا کہوں بڑے خوفناک ہیں سوچ کے میں ڈراتا ہے ان کے بارے میں جس مور پہ آپ آ چکے ہیں ساجزم متحدہ رب امارات کے جو صدر ہیں ان کا دورہ پاکستان ملتوی کر دیا گیا ہے اور وجہ یہ بتائی جاری ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ یہ دورہ موسم کی خرابی کے باعث ملتوی کرنا پڑا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہات ہو سکتی ہیں کہ موسم اتنا خراب تھا کہ وہ پاکستان کا دورہ ان کے لیے ملتوی کرنا پڑ گیا حالانکہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ صبح کے ٹائم میں ہلکی سی بارش تھی باقی تو سارا دن موسم بہت ٹھیک رہا ہے تو آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہات ہے دورہ ملتوی ہونے کی شازیہ دورہ ان کا کینسل نہیں ہوا وہ تو رحیم یار خان میں بڑے دنوں سے آ کے بیٹھے ہیں وہ تو شکار کرنے آئے ہیں وہ کون اسلامباد نور خان ائرپورٹ پہ آنا تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ لینڈ نہیں ہو سکتا جو اس پہ مجھے سب سے زیادہ تشویش یہ تھا یہ تھی کہ آپ نے پورے اسلامباد کو لاک ڈاؤن کر دیا ان کے آنے کے لیے آپ نے دفاتر بھی بند کر دیا سکول بھی بند کر دیا کیوں کر دیا جاتے ہیں بند سکول اس کی وجہ یہ ہے جو ڈسیئن کرنے والے ہیں ان کے بچے لندن میں ہیں ان کے بچے تو لندن میں ہیں اور ایسے سکولوں میں نہیں پڑھتے جہاں جس طرح جہاں یہ جو بند کیے گئے سکول سارے اور دوسرا دفاتر بند کر دیا گئے ہیں اور تیسرا اس کے ساتھ میں ریلیٹ کروں گا آپ کے دفاتر بند کرنے چلے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو کوئی کسی نے تو بتایا ہو گئے جی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے بچے تو لندن میں یہ ان بچوں کا کیا ہے نا ایک دن نہ جائیں گے تو کیا پڑتا گلیوں میں کوئی اور توڑ پڑ کر لیں گے لیکن در حقیقت اس میں جو سوچنے والی بات یہ ہے ساتھ اس کے کہ اگلے دن آپ کی بنجلی جو ہے وہ اتنا عرصہ بند رہی ہے کسی نے اس پر ریزائنڈ دیا ہے کوئی شرمندہ ہوا ہے اس پر کہ یہ کیوں ہوا ہے ہاں کمیٹی میں نے پہلے عرض کیا کہ پرائم نیس نے کمیٹی بنا دی ہے اور اس کا فیصلہ پائیں سال بعد آئے گا لیکن جو اس دفعہ یہ یو اے ای کے جو اس وقت جو فرما رواں ہیں وہ تو شکار کھیلنے کے لیے رہی میار خان آئے میں کافی دنوں سے وہاں تھے لیکن انہوں نے آ جانا تھا جو مجھے زیادہ دکھ ہوئے ان کے کینسل پہ سکول بند کرنے پہ دفاتر بند کرنے پہ اور جو حکومت کا خرچہ ہوا ہے ان کے فلیکس لگانے کے پورے شہر میں اور یہ وہ ملک ہے جہاں پہ اس وقت آپ کی روٹی پچیس سے ترقی کر کے پچاس ساٹھ تک جانے والی ہے اور یہ اس ملک میں ہے جہاں پٹرول ابھی ریسنٹ بڑھا دیا گیا ہے اور لوگوں کی چیخیں واشنٹ ڈی سی تک آ رہی ہیں وہاں پہ سارے پورے شہر کے اندر جتنا خرچہ کیا ہوگا اس فرما روا کے لیے کاش کو ان سے پوچھنے والا ہوتا کہ وہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں سارج صاحب دو ٹاپک ہیں آئی ایم ایف اور ڈالر میں چاہوں گی کہ میں دونوں کو ایک ہی ایم ایف کے دور ہے پاکستان کی خبر کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر کو بھی بڑھ لگ جاتے ہیں وہ اسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہنی مرتبہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ دو سو ساٹھ سے بھی اوپر جا چکا ہے اور اس ڈالر کے ریٹ کے بڑھنے کے ساتھ ہی جس طرح سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آیا اور دوسری جانب گورنمنٹ کی طرف سے جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس میں بھی اچھا خاصہ اضافہ کر دیا 35 روپے کا اضافہ کر دیا گیا اور دھائی سو روپے سے اوپر یہ اضافہ جو ہے وہ جا چکا ہے اس وقت پیٹرول جو ہے وہ ایک لیٹر دھائی سو روپے میں بھی پورا نہیں آتا اس میں بھی ایک پوائنٹ کم رہ جاتا ہے آپ کیا کہیں گے اس مہنگائی کو ایک کام آدمی کس طرح سے برداشت کرے گا ہم ہر پروگرام میں اس پر بات کرتے ہیں کہ حکمران اپنی عیاشی ختم نہیں کرتے ہیں لیکن عوام پر جو مہنگائی کا جن مسلط کر دیا جاتا ہے جو مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا جاتا ہے کام آدمی کی زندگی تو دہائی مشکل ہو چکی ہے میں آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جب آپ ڈالر کی بات کر رہے ہیں اور ڈالر کی تو آواز تین سو کی لگ چکی ہے اور بڑے بڑے بیری شورٹ پیریل ٹائم آپ دیکھیں گے تین سو پہ چلا جائے گا اور ملے گا پھر بھی نہیں ڈال رہی دوسرا میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے پینتیس روپے بڑھائے ہیں ان کا پیکج ان کے آنے سے پہلے اور ابھی مزید بڑھیں گے دو سو اور اب کے ٹیکسیز نئے لگ رہے ہیں ٹوٹل ان کا اہداف جو ہے جو انہوں نے ٹوٹل ٹیکس لگانے ہیں آٹھ سو پچپن بلین روپیز کے ہیں اب میں بتانا چاہوں گا اس کے اثرات کیا ہیں کہاں جائیں گے آپ اس کے بعد یہ آئی ای ایم ایف انہوں نے آپ کو ون پوائنٹ ون بلین ڈالر دینا ہے جو کہ کچھ بھی نہیں ہے وہ تو صرف چند لوگ جو ہیں اسلام بھالا اور کراچی کے کھاپی جائیں گے وہ تو نیچے وہ تو ان کا گلہ بھی تر نہیں ہوگا لیکن اس کے ساتھ دوسری چیزیں کونسی اٹیج ہیں کیونکہ ان کی سعودی ریبیا نے شرط لگائی ہے کہ آپ ہم پیسے تب دیں گے اگر آئی ایم ایف کے پلان میں جائیں گے یو ای نے کہایا کہ آپ وہاں جائیں گے تو پھر پیسے دیں گے چائنا یا دوسرے موبالک وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ آئی ایف کے پروگرام میں حصہ لیں گے تو پھر ہم پیسے دیں گے بارش وہاں سے شروع ہوگی اور وہ بارش بھی میکسیمم چھ مینے چلے گی وہ پاکستان کے اندر وہ پیسہ نہیں رہے گا چھ مینے تک کیونکہ یہ پہلا پروگرام نہیں ہے یہ اکیسوہ پروگرام ہے دوزار انیس میں بھی چھ بلین ڈالر آپ نے آئی ایم ایف سے لیے تھے وہ کہاں ہیں خاص آپ کے پیریڈ میں ایک نئی ایٹ نہیں لگی پاکستان کے اندر کوئی پراجیٹ ہے تو مجھے بتا دیں مجھے تو نہیں بتا دوسری بات سب سے بڑی اس وقت جو ٹیکسیز لگیں گے آپ کے اوپر ڈالر اور جو نئے ٹیکسیز لگا رہے ہیں ڈیڑھ کروڑ بندہ آنیمپلوئیڈ ہونے والا ہے وہ کیا کرے گا وہ ڈاکے مانے گا لائن آرڈر کو توڑے گا اس نے بچے تو فیڈ کرنے آپ نے آپ کو کیا کرے گا بچوں کو فیڈ کرنے کے لیے میں نے کہا جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تندور کے اوپر روٹیاں لینے کے لیے بھی دو دو کھلاشن کوفوں والے کھڑے ہوں گے تو روٹیاں لگیں گی وہاں جس ڈائریکشن پہ آپ جا رہے ہیں دکھ والی بات یہ ہے میرے لیے افسوس اس بات کا ہے اس سارے اس ان سرکمسٹانسز کے اندر کسی سیاسی پائیٹی کسی انسیچوشن نے ابھی تک قوم کو اپنا اکنامک روڈ میں آپ نہیں دیا میرا دکھ حلمی ہے یہ واشنڈیزی اندر یہ چلانا ہے اب میں بتانا چاہتا ہوں ایک فنڈامینٹل میں بالکل فنڈامینٹل میں آم نادن اکانومیس تین فنڈامینٹل چیزیں ہیں جن کے اوپر پاکستان کسی کو بھی کرنے کے لیے اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں ایمپورٹ کو کنٹرول کرنا ایکسپورٹ کو بڑھانا اور فارن انویسمنٹ کو لانا جی یہ تینے میرا یہ question یہ ہے تینوں چیزیں اگر سامنے رکھی جائیں تو پاکستان کے اندر کوئی بھی یہ پہلے دو چیزیں کون کرے گا یہاں ایمپورٹ کون کنٹرول کرے گا جو لوگ آپ کے فیصلہ کرنے والے ہیں وہ سارے وی ایٹو پہ چڑھنے والے ہیں آپ کے فیصلہ کرنے والے سب کے بچے باہر بیٹھیں ان کی آمدنیں ڈالروں میں ہیں اور پاؤنڈوں میں ہیں تو ایمپورٹ تو ان کو نہیں رکھ سکتی گاڑیاں نہیں رکھ سکتی کتوں کی ان کی فوڈ آنی ہے آئس کریم آنی ہے مہنگے بیگ آنے ہیں یہ کس طرح ہوگا ان کی شادیوں کے اوپر سونے کے سکھے پھینکنے ہیں وہ کس طرح یہ ساری چیزیں ہوگی ایکسپورٹ کا ایکسپورٹ کرنے کے لیے نا آپ کے ایک پاس کوئی سٹیٹیجی ہے نا پلاننگ ہے بجلی اور ایسی چیزیں آپ کے ساری بند ہو چکی ہیں نا آپ یہ کسی کو سبسیڈائز کرتے ہیں نا آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے کیونکہ آپ کے جو دسیئن کرنے والے ہیں ان کی نا پراپٹی ہے یہاں نا ان کا رہنا ہے نا ان کے بچے ہیں ان کا فیوچر یہاں پہ نہیں ہے یہ پتا ہے سب کو پتا ہے یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تیسری تیسری کنڈیشن ہے آپ کے اندر انویسمنٹیں آنا تو جب آپ کے اندر جو پشاور میں حالات ہوئے ہیں اور دوسرا آپ کے جو کوٹس کے حالات ہیں آپ کے عدالتیں جی میں اگر انویسمنٹ ایز انویسٹر پاکستان کے اندر آتا ہوں تو مجھے وہاں پر کل کوئی انصاف کی ضرورت ہو تو کون اور میں عدالتوں کے ساتھ ہی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب اس وقت آپ کے عویر المومنین حضرت مسٹر ہینڈسم اپنے جتنے کوٹس اب کیسز ہیں اسلامباد ہائی کوٹ سے وہ پشاپ آپ لاہور ہائی کوٹ لے جانا چاہتے ہیں یہ ایک سوال یہ نشان ہے کیوں ان کو ایک ریلیف دینے والا جو بندہ تھا وہاں سے جا چکا ہے اور دوسرا ریلیف دینے والا لاہور ہائی کوٹ میں کوئی بندہ ان کا سمپتائزر ہے میں نام نہیں ان کے لیے نہ چاہتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوگا لیکن یہ ہر انسان کو پتا ہے ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ وہ اپنے کیسز اسلامباد ہائی کوٹ سے نکال کے لاہور ہائی کوٹ لے جانا چاہتے ہیں تو اگر یہ آپ کے حالات جوڈیشنی کے ہیں تو فارن انویسمنٹ کس طرح آئے گی وہاں پر یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ شازی ہے کوئی نئی باتیں نہیں ہیں پاکستان کے اندر اتنے آکسپورڈ اور ہارورڈ گریجویٹ ہیں آپ کے اندرسین کرنے والے میں تو ایک میں تو اتنے زیادہ پڑھا لکھے ہی نہیں ہوں میں نے تو میری جو لاڈ ڈگری ہیں یہاں کی وہ آئی وی لیگ سکولوں کی نہیں ہیں لیکن آپ کو تباہ کرنے والے آئی وی لیگ سکولوں کے گریجویٹ ہیں آکسپورڈ کے اور ہارورڈ کے کیونکہ وہ بہت سیانے ہیں بہت سیانے لیکن ان کو پتا ہے پاکستان سے پیسہ نکال کے باہر کس طرح لے جانا ہے صرف ان کی سوچ یہی نہیں ہے کہ پاکستان کو کس طرح بچانا ہے یہ علمیہ ہے پاکستان کا دکھ ہی ہے صاحب صاحب حکمرانوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ حکمران اپنے بارے میں سوچتے ہیں حکمران عوام کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایک مرتبہ چینی کی پرائز جو ہے اس میں شاید پچاس پیسے کا اضافہ ہوا تھا تو پورے ملک میں ہڑتا لیں اور مظاہرے شروع ہو کے تھے اب وہ والے حالات کیوں نہیں ہوتے عوام اپنے حق کے لیے خود سے کیوں نہیں کھڑی ہوتی ہے اپنے مہنگائی کو برداشت کرتی ہے لیکن ایک لفظ نہیں بولا جاتا سوشل میڈیا کے اوپر ضرور شور مچایا جاتا ہے لیکن ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ سو لوگ بھی جو ہیں وہ سڑک کے اوپر نکلیں یا اس مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں کہ حکمران اپنی رہشی کو ختم کر کے عوام کے بعدے میں سوچیں اپنی رہشیوں کو کم کریں اور عوام کے اوپر سے مہنگائی کو ختم کریں ہم وہ والی جو ایک تبدیلی ہوتی ہے وہ ایک عوام کا جو شعور ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں ہاں پاکستان میں ایک عام آدمی اپنے حق کے لیے کھڑا کیوں نہیں ہو پا رہا میں نے شاید آپ کے سیگمنٹ میں اس کا جواب دیا تھا میں جب پنجاب انیسٹی کو چھوڑ کے آئے تھا نائنٹین ایٹی فائی میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس وقت میں نے نائنٹین ایٹی فائی میں حالات ایسے دیکھے تھے کہ بریلینٹ سٹوڈنٹ جن کے پاس سیلور میڈل اور گولڈ میڈل تھے پنجاب انیسٹی کی ان کو لیکچرشپ بھی نہیں مل رہی تھی تو روتے تھے آکے انیسٹی میں تو میں کہتا تھا یہ انقلاب لائیں گے آج اس ٹائم کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے آج میں اس کے اس کے ایکسپلنیشن آج دینا چاہتے ہیں جی اس کے ایکسپلنیشن ہے ڈی ای نے ڈی ای نے ہم ریبل نہیں کر سکتے ہمارا ڈی ای نے نہیں اب ڈی ای نے کے بارے میں کئی لوگ مجھے کہیں گے یا اتنی بڑی بات اس نے کر دی کہ ہمارا ڈی ای نے میں خود شامل اس میں میں ایسی بات نہیں کہہ رہا کہ میں کو فرنچ ہوں لیکن یہ میں بتانا چاہوں گا آپ کو آپ کے اوپر کتنے چند لوگ آئے تھے افغانستان اور ترکی سے جو اتنے پورے مہا بھارت کے اوپر حکومت کر کے گئے تھے ان کی تعداد کیا تھی اس کے بعد وہ گئے ہیں اس کے بعد گریز گورے بریڈش آئے تھے ان کی تعداد کیا تھی اتنے بڑے بھارت کے اوپر وہ اتنے اتنے سینک کئی سو سال حکومتیں کر کے گئے ہیں آپ کو ان کے خلاف ریبل کرنے کے لیے کتنا عرصہ لگا ہے پاکستان کی مومنٹ چلانے کے پاکستان کی مومنٹ کہاں سے چلی تھی بنغال سے چلی تھی پجاب سے نہیں چلی تھی ہمارے ڈی این اے میں شامل نہیں ہے کہ ہم ریبل کریں کسی کے خلاف ہم نکلیں بہار اور ہم لڑیں کسی کے ساتھ ہمارے ڈی این اے میں شامل نہیں یہ ہم صرف پائٹی کرنا پسند کرتے ہیں اور خان صاحب نے ہمیں سکھا دیا کہ پائٹی کس طرح کرنے ہیں خان صاحب نے ایک میں کئی دفعہ اس کو پہلے بھی بتا چکا ہوں خان صاحب نے ایک بڑی چیز نئے انٹروڈیوز کر رہی ہر پائٹی کا منڈٹ چوری کر کے انہوں نے پی ٹی اے کے جلسے میں عطا اللہ نیازی کے ساتھ انہوں نے لگا دیا اور اس کے عبرار الحق کے گانوں کے ساتھ بچیاں آتی ہیں فن کرتے ہیں نمبر ایکسچینج کرتے ہیں جاتی دفعہ کہتے ہیں سارے گناہ ماں عمل بن ماروک ہم صرف یہی کر سکتے ہیں اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہی ایک افسوس ہے یہ جواب باتیں آپ نے جو بات کی ہے اس کا جواب تو یہی ہے انقلاب انقلاب ہمیشہ خونی ہوتا ہے دنیا میں لیکن ہمارے ڈی اے نے میں شامل نہیں ہے کہ ہم خونی انقلاب کے بارے میں سوچ بھی سکیں اور یہی ایک وجہ ہے کہ آج ہمارے اوپر آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں آپ بریٹش ایجنٹ کہہ رہے ہیں ان کے بچے کہہ لیں میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ میں کس کو کہتا ہوں آج یہ بھی ایکسپلین کر رہا ہے جو بھی صاحبے اختیار ہے جس کے جس کے پاس پاکستان کو لوٹنے کا اختیار ہے میری نظر کو اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ سسٹنٹ کمیشنر ہے چاہے وہ اے ایس آئی ہے چاہے وہ ڈیپٹی کمیشنر ہے چاہے وہ برگیڈیر ہے چاہے وہ جاج ہے جو پاکستان کو لوٹ کے بھاگنے کے لیے اختیار رکھتا ہے میں اس کو اسٹیبلشمنٹ کرتا ہوں تو آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ اور میں پھر ایک دفعہ کہنا چاہوں گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارے ہی کزن ہے ہمارے ہی بھائی لیکن جب ان کے پاس اختیار آتا ہے they start behaving differently یہی آپ کی سب سے بڑی سزا ہے آپ کی میں آج بھی ایک ایک جگہ پہ سن رہا تھا ایک پنجاب یونسٹی کے اندر ایک event ہوئے اس میں وہ بھی آج وہاں پہ بھی یہ فکرہ استعمال کیا گیا ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے ہی اسی طرح کے وہ کمران مسلط کر دیے جائیں تو نیچے جس طرح کی قوم ہوگی اسی طرح کے آپ کے اوپر رول کرنے والے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے کچھ بھی نہیں دونوں پائٹیاں ہی پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں سوچ رہی ہیں نہ عوام سوچ رہی ہیں نہ حکم رہم سوچ رہے ہیں اور جس کا result آپ کے ساتھ ہے اور دوسرا میں نے آپ کو میں نے بڑی ضرب تقسیم دی ہے ہسٹری کے ساتھ جن قوموں کا ماضی نہیں ہوتا مستقبل بھی کوئی نہیں ہوتا ماضی آپ دیکھ لیں اپنا اگر اس میں میں نے کچھ غلط کہا ہو تو میں معذرت کھاؤں لیکن میری نظر میں آپ نے ماضی میں پروف کیا ہے کسی فارن انویڈر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نہ آج کھڑے ہو رہے ہیں یہ جو بریڈش ایجنٹ ہیں یہ انویڈر ہیں سارے ہاتھ اور یہ اپنے بچوں کو باہر پڑھاتے ہیں جو خوش ہیں لوٹتے ہیں یہاں سے آپ کو رپاؤں سے ڈالروں میں تنورٹ کرتے ہیں پاؤنڈوں میں لے جاتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے ہر پاکستانی کے ہاتھ میں فون ہے اسے پتا ہے کہ ہمیں کون کھا رہے ہیں کون لوٹ رہے ہیں پاکستان کا خون کون چوز رہے ہیں سب کو بتا ہے میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا لیکن یہ کہ آپ نہ اٹھ سکتے ہیں نہ اٹھنے کی سکت رکھتے ہیں یہ حالات ہیں میں روتا رہوں گا میرے جیسے کئی پاکستانی روتے رہیں گے چیختے رہیں گے کیونکہ مادرے ملت ہے وطن ہے ملک ہے اور دوسرا سب سے بڑی بار میرے جیسے کئی مریض اس وقت دنیا میں پھر رہے ہیں جتنے پاکستان سے دور ہوں گے اتنی تکلیف پاکستان بھی زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں بائی پاس کر کے آگے جا رہے ہیں اس وقت ہمارے پتھان افغانی بھائی بھی آپ سے آگے جا رہے ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں تو تل ملاتے ہیں تکلیف ہوتی ہے اب پاکستان میں لوگ جو ہیں امیون ہو چکے ہیں وہ بس ان کو جو نعرہ دے دیا جائے وہ اس کے پیچھے بس وہ پائٹی ٹائپ ہے نیسے پائٹی کر رہے ہیں آپ پاکستان زیادہ طرح تو آپ کو پتہ ہے کہ مذہب کے نام پر پاکستانیوں کو پیچھے لگایا جاتا ہے ہر کوئی جو اسلامی ٹچ کے چکر میں رہتا ہے کہ اسلام کے نام پر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ پاکستان نہیں ہو سکتا ہے اس میں شازی ہے اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا پاکستان کے اندر تیس ہزار مدرسے ہیں تو جب اگر سوال کیا جائے کہ پاکستان کا کیوں پاکستان ٹھیک نہیں ہو رہا کہتے ہیں مذہب سے دوری پہ تیس لاکھ مدرسے چاہیے آپ کو نماز ترجمے کے ساتھ آپ کو آتی نہیں ہے پڑھنے کے لیے آپ بابوں کے ساتھ جا کے تعویز لیتے ہیں میں اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا ہمارے آن چوزی صاحب نے آن چوزی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں فرمایا ہے کہ ہماری فس لیڈی سیگریٹریز کی تصویریں دیکھتی تھی اور ان کے نام دیکھ کر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ہماری فس لیڈی جو کہ مرشد ہیں وہ آپ کے سیگریٹریز کی پرموشن کے لیے یا اپوائنٹمنٹ کے لیے تصویریں دیکھ کر ان کے نام دیکھ کر پرموٹ کرتی تھی اگر ملک مرشدوں نے چلانا ہے تو یہ آپ پھر ابھی بھی کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام سے دور ہے مرشد تو پاکستان چلا رہے تھے تو اسلام سے دوری کیا تھی میری آج ریکویسٹ ہوگی کہ ہماری مرشد جو ہیں وہ دعا کیوں نہیں کرتے آئی ایم ایف کے آئی ایم ایف والے جاتی دفعہ غلطی سے تیس چالیس بلین ویسی چھوڑ دیا پاگلتا ہے اگر یہ بات ہے تو کرتے کیوں نہیں ہے اگر اتنے پاور ہے اگر بتاتے تھے کہ ایک لمبا آدمی پاڑوں سے اترے گا وہ وزیراعظم بنے گا وہ اگر بات ٹھیک ہوگی ہے تو دعا کریں آئی ایم ایف والے بھی آپ کو کوئی چالیس پچالیس بلین ڈالر جو ہے جاتی صفحہ چھوڑ دیں آپ کے مسئلے آل ہو جائیں لیکن قومیت کے باتے ہیں اگر آئی ایم ایف مزاق میں کہہ رہی ہوں آپ کو لگتا ہے کہ اگر چالیس بلین ڈالر آئی ایم ایف چھوڑ جائے گا تو پاکستان کی حالات ٹھیک ہو جائیں گے کیا وہ ڈالرز یہاں بچ جائیں گے تین سو بلین بھی آپ کو مل جائے آج رات کو سوئے کو صبح دے جائے تو وہ بھی نہیں جتنے ان کو جتنا ٹائم لندن اور نیو یورک اور یا ٹرانٹو پہنچنے میں لگنا اتنا ہی ٹائم ہے آپ کے پاس کوئی اکیسوہ پر ہو رہا ہم ہے پہلے جو آئین ڈالروں کا کیا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات میں بتانے رہا ہوں اس وقت آگے کیا ہونے آپ کو وہ بھی بتا جاتا ہوں سری لنکا کس طرح آج کر رہا ہے وہ پہاڑ بیچ رہا ہے اپنی گلنگا سڑکیں بیچ رہا ہے آپ کی بھی حرشیں بکھے گی پی آئیے بکھے گی سٹیل مل بکھے گی موٹر بکھے گی ائرپورٹ بکھے گی آپ کے کپڑے بکھے گی یہ جو لندن سے فیصلے ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتے وہاں خرچے جو ہیں پاؤنڈوں میں ہیں پاؤنڈ بڑا مہنگ ہے وہاں بھی مہنگائی ہے آپ کے خون سے اگلے ناشتہ کرتے ہیں آپ تیار رہے ہیں یہ جب تک آپ خود پاکستان کے بارے میں نہیں سوچیں گے پاکستان نہیں بچے گا آپ اس وقت پرسنیلٹیز کی پوجا کرتے ہیں اور جن پرسنیلٹیز کی پوجا کرتے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں آپ کو خود سوچنا ہوگا پر میرا یہ منت ہے واسطہ ہے ادا کے لیے اپنے بچوں کو انگلیش اور میت پڑھائیں اگر اس پیوچر میں سوائی کرنا ہے یہ رشید سونک نے اپنی قوم کو کہایا انگلینڈ کے اندر میں آپ کو اپنی قوم سمجھتا ہوں یہ میری انگلیش اور میت پڑھائیں خدا رہا اور یہ پرسنیلٹیوں کی پوجا چھوڑ دیں یہ خلق بات ہے پاکستان کی پوجا کرنے کی کوشش کریں اگر ہو سکتا ہے بہت شکریہ ساجی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ساجی صاحب کی باتیں سنکے ہمیشہ دماغ کی بتیاں روشن ہو جاتی ہیں اور کم از کم میرے جیسا بندہ تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیوں ہم وہ کام نہیں کر پاتے ہیں جو پاکستان کے حق میں ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس میں رکافٹیں کیا ہیں اٹلیس سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن ہماری بش ہوگی کہ عام آدمی بھی اس بارے میں سوچے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے ہمیں کہاں پر کھڑا ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے حق کے لیے کس طرح سے آواز پلند کرنی چاہیے بہت شکریہ ساجے صاحب اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ساجے صاحب کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان مجھے اور ساجے صاحب کو اجازت دیجئے